ایک بار پھر خوش آمدید آج کے زرگے میں مہمان ہے جماعت اسلامی پاکستان کے امیر سید منور حسن صاحب مرحب صاحب یہ اگر بلیک وارٹر ہے یا انڈین ہے تو ان کا پہلا نشانہ خاکن بدہن تو پھر آپ لوگ ہونے چاہیے تھے جو امریکہ کے مخالف ہیں جو ہندوستان کے مخالف ہیں وہ پھر اسپنڈیار ولی کو پھر افتاب شرپاؤ کو پھر رحمان ملک کو پھر بنظیر بٹے کو کیوں نشانہ بناتے ہیں پھر تو اس سے یہ نتیجہ نہیں لکلتا کہ آپ لوگ بھی اندر سے امریکہ کے ساتھ ہیں کہ ان کے لوگ آپ کو نہیں مار رہے ہیں ان کو دیکھئے بات تو کن بھی کہی جا سکتی ہے لیکن چاروں طرف جو حالات بکھرے ہوئے ہیں اور چمن میں ہر طرف جو داستان میری مدر آتی ہے اس میں اس طرح کے واقعات اور دلائل سے حالات کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا بلکل وعدے اور دو ٹوک ہے کہ امریکہ کا کیا رول ہے میں تو یہ تک کہتا ہوں کہ دشمنی واقعی کسی کی بھی اچھی نہیں ہے لیکن امریکہ کی تو دوستی بڑی خطرناک ہے یہ مارہ آستی میں اس نے ہمیں بارہ دسا ہے پھر اس کے جتنے آف شور سے ان سب کے بارے میں یہ وہی بات ہے تو اس لیے جزوی طور پر یہ ٹھیک ہے کہ ایسے مواقع جب آ جاتے ہیں تو لوگوں کو اپنے لڑائی اور جنڑے کو سلٹانے کا اور اپنے دشمنوں سے نبٹے کا بھی موقع مل جاتا ہے لیکن اے این پی کے بارے میں تو بہت بادے یہ بات ہمیشہ رہی ہے کہ بڑے پولٹیکل ورکرز ہیں لیکن جو کچھ کر رہے ہوئے اس وقت پختونوں کی قیمت اس طریقے سے حصول کر رہے ہیں وہ بڑے کمانے پر آگ اور خون کے دریہ میں ان کو دھکیلنے کا دریہ اور سبب بن گئے ہیں کوئی کسی کو ذہن میں اپنے گوان میں ہرچی خیال میں یہ بات نہ تھی کہ ایم پی جو کبھی پختونوں کے اتنی دشمن ہو سکتی ہے حالانکہ پہلے بھی لوگ مثالیں دیتے تھے افغان جہاد کے موقع پر میں یہ بات کہتے تھے کہ جب سارے افغان اور پختون روس سے لڑا رہے تھے تو روس کی گھوڑوں بیٹھے ہوئے تھے نہیں افغان اور پختون تو چلے روس سے لڑے تھے ایم پی والے یہ کہتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستانیوں کو اور پختونوں کو بندوق کا رستہ دکھایا اور امریکہ اور روس کی لڑائی میں حصہ بن کے افغانستان کی آگ کو ادھر لے آئے آپ لوگ اگر ٹھیک ہے اس وقت سویت یونین افغانستان میں آیا بھی زیادتی بھی کی مجھے اور آپ کو کیا حق تھا کہ ہم نے افغانستان میں مداخلت کی ہم وہ درست لڑائی میں فرید بنے افغانستان کا تو پیرا بورڈا رہی پورس ہے ہر آپ مداخلت اگر لرز مداخلت درست ہے اسی لئے قائد آدم نے وہاں پر کہا تھا کہ فوج بھی نہیں رکھی جائے اس پورے بورڈر پر اس لئے کہ دونوں طرف ایک ہی قبائل موجود ہے دونوں طرف چچا بھانجے بطیجے موجود ہیں ہر وقت آتے جاتے رہتے ہیں اور آج تک بھی امریکن کوشش کے باوجود اس بورڈر کو سیل نہیں کر سکے ہیں تو اس لئے افغانستان اور پاکستان تو دو انٹیٹیز ہونے کے باوجود اصلاً ایک ہی انٹیٹیز کی طور پر کام کرتے رہیں دونوں کا دکھ ایک رہا ہے دونوں کی خوشیہ ایک رہا ہے تو پھر تو امریکہ اور دنیا کو بھی یہ حقاصل ہے کہ وہ ٹائبل ایریا سے اس طرف آتے ہیں تو کیونکہ آپ لو کہتے ہیں افغانستان اور پاکستان ہیں میرا حیال ہے انالوجی یہ کوئی بلکل درست نہیں ہے امریکہ کو تو امریکہ سے نکلنے کے لیے بھی پاسپورٹ کی ضرورت ہے اور افغانستان میں داخل ہو کر مظالم کے لیے تو پاسپورٹ بھی کافی نہیں ہے جو مظالم اس میں افغانستان مثلا ایک بات یہاں ارز کرو بہت دارے لگیں ہیں آپ نے بھی شاید لگائیں نہ لگائیں تو سنیں ہوں گے ضرور کہ سوشلزم کا قبرستان افغانستان افغانستان جب روس سے جنگ ہو رہی تھی لیکن اب تو دس سال سے امریکہ سے جنگ ہے اور میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ان دس سالوں میں امریکہ کی دانش اور بینش کا قبرستان افغانستان بن چکا ہے امریکہ کی بسارہ تو بسیرہ کا قبرستان افغانستان بن چکا ہے امریکہ کی سائنس اور ٹیکنالوجی کا قبرستان افغانستان بن چکا ہے کوئی آواز انٹرنیشنل میڈیا ہوتا تو یہ خبر نشر ہو چکی ہوتی کہ امریکی سو فیصدی شکست سے دو چار ہو چکے نہیں اس کو قبرستان بنانے میں آپ لوگوں کا کیا کنٹیبیوشن ہے سوریت یونین کے قبرستان بنانے میں تو آپ لوگوں کا کنٹیبیوشن تھا اس میں آپ لوگوں کی کیا ہے چلیئے ایک کر تو مان لیا آپ نے دوسرے کا کچھ دن آباد بانیں گے مجھے تو اس پہ بھی یہ کر آجائے کہ اگر وہ پاکستان کی جنگ تھی تو فوج کو لگنی چاہیے تھی آپ نے دوسروں کے بچوں کو کیوں بیج دیا دوسروں کے بچے کو نہیں بھیجا سب مجاہدین تھے کوئی کسی کے بچے کو زبانستی کہیں نہیں بھیج سکتا تلتین کرتے رہے ابھی اگر افغانستان کے جہاد کرنے والے یہ اپیل کریں پاکستان کے عوام سے اور اپنے دبان کے اندر لبو لہجے کے اندر فتوہ دیں تو میں خدمشتاؤں کے منزل رامہ بدر جائے گا نہیں ہمارا یہ حق بنتے کہ ہم جا کے افغانستان میں مداخلت کریں پہلے تو کوئی ہمیں فتوہ دیں پھر ہم بات کریں گے ابھی تو ہم نہیں کر رہے ہیں مداخلت حق بنتا ہے ہمیں بنتا ہے تو بات کی بات ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم نے امریکہ کے خلاف دو چارشیٹ فراہم کی ہے ذہنوں کی عابیاری کی ہے کچھ کرنے کر گزرنے کے دائیے پیدا کی ہے مدانے درمے قدمے سوہنے ماحول کلچر فراہم ظاہر ہے کہ پوری حکومت اور فوج امریکہ کا ساتھ دیں گے یہی نقطہ جی ضروری کیجئے لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ذہنوں کی عابیاری کی آپ لوگوں نے موجوانوں سے کہا کہ مسئلہ کا حل جہاد ہے مرنا اور مارنا ہے دوسروں کے بچوں کو اس رستے پہ لگا دیا خود تو آپ لوگ سیاست کر رہے ہیں اس لئے اب وہ لوگ چونکہ ادھر نہیں جا سکتے کشمیر نہیں جا سکتے تو وہ اپنے ملک میں آکے وہ لڑ رہے ہیں لوگوں سے اس لحاظ سے تو پھر اس معاملے میں آپ نے دیکھیں جو کشمیر جا سکتے ہیں وہ بھی کشمیر جا رہے ہیں جو افغانستان جا سکتے ہیں وہ افغانستان جا رہے ہیں لیکن ہم یہ اب بھی سمجھتے ہیں کہ جس خطے کے اندر آدادیاں موجود ہوں حقوق محصر ہوں اور اسلام کی دعوت کو پیغام کو کھلے بندوں پیش کیا جا سکتا ہو لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کر کے انقلاب کے راستے کو اور انتخاب کے راستے کا ہموار کیا جا سکتا ہو وہاں پر اس طریقے کو اپنانا چاہیے جب تک کہ بلکل ایبزارب ہو جائے اور سارا معامل ایگزاست ہو جائے اور کوئی چیز اس کے اندر نہ بچے تو یہ موقع تو مقبوضہ کشمیر میں بھی ہے اور افغانستان میں بھی ہے وہ ورائے کام لیکن ہزب المجاہدین بھی کام کر رہی جماعت اسلامی بھی کام کر رہی جماعت اسلامی دعوت اور تربیت اور تلقیم کا کام کرتی ہے وہاں کی اور جو ہزب المجاہدین ہے وہ اپنے دائرے نہیں تو ادھر پر پاکستان کے اندر جو لوگ لڑنے مرنے مارنے پہ یہ کر رہے ہیں پھر آپ ان کو کنڈم کیوں نہیں کرتے آپ ان کو خلاف شریعت کیوں میں کہتا ہوں کہ وار آف ٹرر کو ختم کر دیں پھر یہ واقعات ہوں تو ہم کنڈم کریں گے اس کے باوجود اگر بار نہ مرنا ہوگا جیسے پہلے مسجدوں کے اندر یہ امام بارگاہ میں حملے ہوتے تھے تو ہم کنڈم کرتے آپ یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ اگر حکومت وار آف ٹرر کو ختم کر دیں تو پھر یہاں پہ یہ لوگ یہ ایکٹیویٹیز نہیں کریں گے اور افغانستان میں یہاں سے مداخلت نہیں ہوگی یہ ایکٹیویٹی پہلے نہیں ہو رہی تھی وار آف ٹرر کے شروع ہونے کے بعد یہ ملٹیپلائی ہوئی ہے اور جیومیٹرکل وہوں تر سے پہلے نائن ٹیم میں صوفی محمد صاحب نے آتیار اٹھا لیے تھے دیکھیں نا میں اس مسئلے پہ پہلے آ چکا ہوں کہ صوفی محمد تو بڑا مظلوم آدمی ہے کہ وہ اگر پاکستان کے آئین کے خلاف بات کرے تو اس کو تو جیل بھیج دیتے ہیں اور سارے میسٹرلسٹوں کو بیس پر جمع کر لیتے ہیں جو آئین کے خلاف بات کریں کہ آؤ بیٹھ کر مداخرات کرتے ہیں تو صوفی محمد کے ساتھ یہ خصوصی سلوک کیوں ہوتا ہے اور اس کو آئین کا دشمن کیوں قرار دی وہ تمہیں تیلے ایڈریس کر چکا ہوں اس بات اچھا محمد صاحب ہے یہ اس وقت ظاہری بات ہے امریکہ جائز ناجائز جو کچھ بھی ہے لیکن دنیا اس کے ساتھ ہے اکرامی کے لیے ہم اس وقت سرگائیو کر سکتے ہیں اکرامی کے لیے تو سب سے آدھا امریکہ ہے اس کے اندر ہے مورل ٹرائسز تو ہے امریکہ کا لیکن وہ اس کو نہیں مانتے مورل ٹرائسز نہ ہوتا ہے تو صدی کا سب سے بڑا جھوٹا آدمی امریکہ کے صدر نہ قرار پاتا لیکن فائننشل ٹرائسز بھی بہت بڑے پیمانے پر ان کے ساتھ ہم تو فائننشل ٹرائسز کو پیٹ پہ پتھر یہ بھٹل کے انفاظ ہیں کہ گھاس کھا کر بھی اٹم بم بنائی تو جو قوم گھاس کھا کر اٹم بم بنا سکتی ہے وہ گھاس کھا کر امریکہ کو شاکست سے دو چار بھی کر سکتا ایک سوال جواروک میرے ذہن میں کٹکتا ہے کہ اگر امریکی غلامی کے لحاظ سے دیکھیں تو عرب حکمران ہمارے حکمرانوں سے زیادہ ان کے غلام ہیں ہم تو پھر بھی بہت کچھ مجبوری کے عالم میں کرتے ہیں ان کو اللہ نے دولت بھی دی ہے ہم نے آپ لوگوں کو کبھی ان لوگوں کو اس بنیاد پر ٹرائسز کرتے ہیں نہیں دیکھا لیکن اپنی حکومت جو مجبوری میں کر رہی ہے جو حکومت تدادات کا شکار ہو کرپشن کے حوالے سے جانی پہشانی جاتی ہو جو سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہ مانتی اس کو عجیب و غریب حکومت نہیں کہہ سکتے نہ اس میں کوئی ترس کھایا جا سکتا ہے اور کوئی امریکہ سے ملنے والی انداد آن آدمی تک نہیں پہنچتی ہے نہیں مرے سوال جو کہتے ہیں یہ عرب حکمرانوں پر آپ لوگ ترس کیوں کہتے ہیں ان کو ریائت کیوں دیتے ہیں نہیں جن کا حق بنتا ہے فرض بنتا ہے وہ کرتے ہیں اور ہم بھی جب ضرورت پڑتی ہی بات کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی موقع چھوڑ دیا ہو جب جبر کی حکمرانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے اور حالات کی خرابی جو ہے اور پیر تصمپا بنتی ہے تو اس پر ہم نے بات دیا ہے آپ سمجھتے ہی کہ امریکہ کے معاملے میں یا اس حوالے سے عرب حکمران بھی اتنی مجرم ہے جتی ہے ہماری حکومت مجرم نہیں ہماری حکومت بہت زیادہ مجرم ہے اس لئے کہ یہ اپنے آپ کو ڈیموکریٹک کہتی ہے کہ عظام کی ووٹوں سے منتخاب ہو کر آئیے عوام نے جو منڈیٹ دیا ہے اس کا اعلان انہوں نے کیا تھا کہ پرویز مشرف کو لوگوں نے مسترد کر دیا ہے تو جو حکومت جس منڈیٹ کے تحت آئے اس پر کام نہ کرے تو ظاہرے کے بھی زیادہ گردن زدنی ہیں بہت شکریہ سید منور حسن صاحب تشریف لانے اور ہمیں وقت دینے کا ناظرین نصف صدی سے بھی زیادہ وقت کا قصہ ہے اور نصف گھنٹے یا ایک گھنٹے میں اس کا اہاتہ نہیں ہو سکتا ہماری کوشش رہے گی کہ پھر بھی مستقبل میں منور حسن صاحب کو زہمت دے اور ان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ہماری دعوت کو شرفی قبولیت بخشیں گے کیونکہ مقصد ہے سمجھنا اور سنجانا اختلاف ہوگا اعتراض ہوگا لیکن یہ ملک ہمارا ہے اس ملک کے مسائل ہمارے ہیں ہم سب اپنے ہیں کوئی ایک جماعت میں ہو کوئی دوسرے جماعت میں ہو کوئی ایک نظریہ کا ہو لیکن ہم سب اس ملک کے باسی ہیں ہم سب نے ملکے اس کو سوارنا ہے اور ظاہری بات ہے اس سوارنے کے لیے اور ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کی تضہیق کی بجائے ہم ایک دوسرے کو سمجھیں ایک دوسرے کے ذہنی سانچے کو سمجھنے کی کوشش کریں اسی غرض سے اسی کوشش میں پروگراموں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا اپنے معزز مہمان جناب سید منور حسن صاحب کے ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ اور اس توقع کے ساتھ کی پروگرام سے متعلق اپنے فیڈ بیوک سے آپ ہمیں ایمیل اور فیس بک کے ذریعے آگاہ کرتے رہیں گے آج کے ذریعے سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ